کیونکہ فیمیل جو ادھر نا وہ فوڈ کھانے میں مصروف آئی ہے ماشاءاللہ ادھر چکس پڑے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یار باکس میں نیسٹنگ مٹیریل تھوڑا کم ہے فیمیل بچے ڈھونڈ رہی ہے اب نا بچے ادھر پڑے ہیں اس کے انہوں پیس پاہر آگئے ہیں آگئے ہیں یہ چیک کریں نہیں ماشاءاللہ تین تین چھے اور ساتھ اسلام علیکم ویورز میم بچھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ آپ میں سے کافی لوگ میسیج کر کے نا ڈائیٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے چلے میں نے کہا کہ آج ایک بار پھر نا ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈائیٹ شیئر کر دیتا ہوں جو ابھی آج کل چند رہی ہے پہلے تو یہ برطن دھوکے میں گیا تھا ابھی ان کو پانی بغیرہ میں نے لگانا ہے سارا تو اس کے ساتھ ہی نا ڈائیٹ کا پروسس چل رہا تھا اچھا ہی در نا دو طرح کی ڈائیٹ پڑی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو ہمارا ہے جی سوکٹ فوڈ یہ چلے گا کوکٹیلز بغیرہ کے لیے اور کوکٹیلز کے وہ پیئر جنہوں نے بریڈ کی ہوئی ہے یا جنہوں نے بریڈ ابھی کرنی ہے اور ساتھ میں ہمارا راہ کا وہ پیئر جس کے چکس نکلے ہوئے ہیں اس میں یہ چھے طرح کے سوکٹ سیڈ ہوتے ہیں یہ دو تین ویڈیوز پہلے آپ کو ان کی ڈیٹیل اور ریشو بغیرہ بتا دی تھی گاجر اور چکندر ساتھ ایٹ کرنے شروع کر دیا ہے پالک اور میتھی باندھ کر کے سلاعت پتہ چال رہا ہے ابھی یہ نا فارم پہ ماشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوگا ہے اس وقت میں نے کہا کہ چلے کچھ ٹائم جو ہے نا وہ پالک اور میتھی باندھ کر کے نا یہ یوز کرواتا ہوں جتنے دن یہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں انڈا ایک تقریباً جو سردی کا ہمارا پیڈیوٹ گزا تھا اس میں دو انڈے یوز کرتا تھا لیکن ان دنوں ہمارا فور جانا وہ ضائع بھی بہت گیا ہے کیونکہ فور جانا وہ اچھی طرح سے ڈرائی نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ادھر آ جائیں جی یہ ہماری میکس ویڈیٹیبلز ہیں اس میں چھے طرح کی سببیاں ہیں چھے یا ساتھ ہوں گی یہ بینگن ہے اس کے ساتھ شلجم ہے اور گاجر ہے سبز میرچ ہے شنگلہ میرچ ہے مٹر ہے اور چکندر ہے کتنے ہو گئے دو دو چار دو چھے اور ایک ساتھ ساتھ ہی ہو گئی ہیں قریباً سب کی ایک ایک ہوتی ہے یونٹ آپ کہہ لیں ایک شلجم ایک بینگن ایک شملا میرچ اور چھے ساتھ سبز میرچیں ہو گئی ہیں اس طرح کی چیزیں نا آپ کو ادھر ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ صرف کچھ دن ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ہفتہ میکسیم اور یہ والی جو ڈائیٹہ نا یہ میں نے بند کر دینی ہے یہ ملکہ ان کو بیڈنگ وغیرہ پہ لانے کے لیے تھا اچھے ایرزلٹ مل چکے ہیں اب اس کے ساتھ ہی نا سوٹ فوڈ ہی اب زیادہ آگے ریگولر چلے گا یہ بھی صرف اس وجہ سے ایک ہفتہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی سبزیاں میں لائے ہوں ہم نا ہفتے دو ہفتے کی جو سبزی ہوتی ہے اس میں سے دو دفعہ کی بچھے بچی ہے سبزی اور دو دفعہ ان کو وہ سبزی دے کے باقی ان کو فنش کر دینا ہے مطلب یہ جو ڈائیٹ آنا یہ بند کر دینی ہے اٹس ٹائم ٹو سرب اور پھر میں آپ کو نا ویڈیو میں واپس ملتا ہوں یہ فائنل لوک ہے ہمارے سوٹھوڈ گی اور اس پہ آپ کو جو تھوڑا سا کرنچی کرنچی سا میٹیریل نظر آ رہا ہے یہ سمیلے راس کا پاودر ہے اور ساتھ اس میں کالے چنے جو بھنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پاودر ہے اور اس میں سے کچھ فوڈ جو ہے میں نے اوپر والے جو ایوری میں راہ کا پیر ہے جس نے بھجیٹ کی ہوئی ہے اس کے لئے نکال لیا ہے ورنہ یہ ٹھیک تھا آپ سمیلیں کہ جتنا ادھر میں ایک پیر کو کھوکٹیل کو فوڈ دیتا ہوں بچوں والے کو اس سے دو سے تین گناہ میں راہ کے پیر کو دے رہا ہوں فوڈ اچھا یہ پارٹ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں جی برد سوفٹ روڈ نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ یہ دونوں باکس میں بیٹھے تھے یہ باہر کھانے آیا فوڈ اور وہ گرین تھا رہی ہے ادھر فیمیل یہ کوکٹیل اب دھر آ جائیں لف برڈ کوکٹیل کوکٹیل لف برڈ اور یہ ساراسین ایون کے ان چکس کو بھی دیا ہے صرف ان دو کو نہیں دیا ان کو ان کی بھی ایڈیٹیبلز اور ان کا ادھر ان کا سوفٹ فوڈ جو لوگ کہتے ہیں جی برڈ فوڈ نہیں کھاتے یا زائع کرتے ہیں میں ہم کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ ان کو لگانا پڑتا ہے فوڈ پر تین چار دن بھوکا رکھ کے رات کو دانے کے برطر نکال کے صبح فوڈ دیا جاتا ہے دو تین بجے دوبارہ دانا دیا جاتا ہے دو تین دن آپ کا فوڈ دیا ہوتا ہے لیکن پھر برڈ ایک ٹائم یا ساتھ ہے کہ وہ ویٹ کرتا ہے فوڈ کا اور جب تک اس کو فوڈ نانا ملے وہ پھر شور کرتا ہے تو یہ ساری ٹریک ہوتی ہے ویلکم بیک فروم آر اول ڈ ایوری اور اس وقت میں جو بین کا سوٹ فوڈ وغیرہ باقی سب کو میں نے سبزیاں دے دی ہیں یہ ادھر سوٹ فوڈ کھانے میں میں سوٹ فائدر آپ کو ایک چیز بھی تکھاؤں کہ جس کا جتنا رائٹ بنتا ہے اس کو اس حساب سے ایکسرا چیز مل دائی ہے یہ ایکسرا ہے یہ نا ان کے لئے ویجیٹیبل جو میں نے بچا لی ہیں انشاءاللہ دو گھنٹے بار تقریبا جب یہ یہ والا فوڈ فرنس کر لیں گے اور چکس کو فیڈ کروا دے گا پیر پھر اس کے بعد آئے گی اس کی باری کل جو ان کو سیب دیا تھا اس کا کوئی اتنا اچھا زیلٹ نہیں ملا تھوڑا سا انہوں نے کھایا تھا باقی پھر میں نے صبح آ کے جتنا پیس بچا تھا وہ اس پیر کو دے دیا یہ ماشاءاللہ دشمن ہے یہ نہیں پچھوڑتا کسی بھی چیز کو ادھر بھی ویڈیٹیبلز ویڈیٹیبلز اور دانے کے بڑھ سے نکال دی ہیں اب ملتے ہیں جی تھوڑی دیر کے بعد بھائی چانس مجھے یہ باقس جو تھا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ رہے موقع مل گیا ہے کیونکہ فیمل جو ادھر وہ فوڈ کھانے میں مصروف ہے یہ ماشاءاللہ ادھر چکس پڑے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یار باقس میں نیسٹنگ مٹیریل تھوڑا کم ہے تو میں نے اب یہی سوچا ہے کہ تھوڑا تھا نیسٹنگ مٹیریل ڈال دو کیونکہ اگر جو پیندہ ہے باقس کا جو فلور ہے وہ پرومیننٹ ہوگا اور نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہوگا تو پھر چکس کو ایک سپلیڈ لیک کا ایشو آتا ہے جو کہ لاسٹ یئر میرے ایک راہ کے چک میں آیا تھا جس کو میں نے اس باقس میں نا فوسٹر کیا تھا ابھی اسی وجہ سے ایسے یہ ڈال دیا اب چکس رکھنے والا اصل مرحلہ ہے وہ میں رکھ دوں فیمل بچے ڈھونڈ دائی ہے ابنا بچے ادھر پڑے ہیں اس کے یہ ہے جی ہمارے راہ کے پیر کے لانچ کا ٹائم صورتحال ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ فوڈ اس میں سے کھا کے اتنا اس نے بچا دیا ہوا ہے یہ اب ضائع کرنے کی باری ہے آ جائیں جی اب یہ مکس ویجیٹیبل جو صبح بچائی تھی اس کے لیے اچھے ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اگر اس نے مجھے چانس دے دیا تو اس نے ابھی چکس کو ماشاءاللہ سے فیڈ بڑی اچھی کروائی ہونی ہے فیمل نے اس کو تھوڑا سا ڈبل گیم کرتے ہیں اس کو یہ ریالائز کرواتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے مانے گی یہ نہیں نہیں ایسی دیکھنا پڑنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں فیڈ بہترین بہترین فیڈ کروائی ہوئی ہے نیسٹنگ مٹیریل کی ویجا سے ایزی ہو کے بیٹھے ابھی چلو اس نے اتنا ہی دیکھنے دینا تھا چیک سکو چلتے ہیں ہم یہاں سے مکس ویڈی ٹیبل میں جو رنگ نیکس کی انٹرسٹ ہے نا وہ تھوڑی کم ہی ہے اس وجہ سے جسدن مکس دینی ہو نا سیڈ مکس برطن نکال دیتا ہوں کچھ پیرد کے صرف ایک اس کا نہیں نکال تھا اس کا رزرڈ اچھا ہے کھالیا ہوئے برطن نکال دیا تھا اس نے بھی سارے فنیش کر دیا دیا یہ بھی فنیش ہے تو ابھی ان کو جلدی جلدی میں ان کے سیڈ مکس دوبارہ لگا دوں میری کوشش یہ تھی کہ ان کو سیڈ مکس کے برطن کل کو اچھی طرح سے فیل کر دوں کیونکہ کل میں بھی ایک سپیشل ڈے ہو ایک نئی ریکارڈنگ ایک بلکل ہی نئی طرح اور بہت ہی روم کا ابھی اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا دیکھن مجھے اس کے کافی ڈیمانڈ آئی تھی میرے بلکہ اپنے جو سینئر زینہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی کچھ اس طرح کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں کل ادھر کی تیاری ہے اور ایوری کی سپائی کرنے والی ہوئی تھی ویسے کل کر دینی تھی اگر پتہ نہیں ابھی 50 50 ہے اگر ریپلائی آگیا ادھر سے ورنہ پھر کل ان کی شیڈ کی سپائی ہوگی اور نہیں تو پھر ویڈیو ہوگی آپ کے لئے اور ابھی یہ تھرڈ کل آئی آئی تین تین چھ اور سات اگر تو ابھی ان کی کرتے ہیں کینڈلنگ دیکھتے ہیں جی کیا ملتا ہے اس کلچ میں ہمیں بڑی آرگلتی ہوئی ہے اس طفح جو ان کے نا ڈیٹ نہیں لکھ ہو یہ ایک بھی مطلب تھرڈ کلچ کی لائنگ کی نا لیکن اتنا یاد ہے کہ یہ والا پہلا ایک گا انفرٹائل ہے دوسرا یہ یوک ایک سائٹ پہ ہے لیکن لگ تو یہ بھی خراب رہا ہے آنڈی یوک اس کی نہ کھلی ہوئی ہے تھرڈ یہ بھی یوک ایک سائٹ پہ ہے لیکن انفرٹائل ہے چاروں میں سے ابھی تک کوئی نہیں یہ بھی یوک ایک سائٹ پہ انفرٹائل ابھی تک یار عجیب سین ہے یہ کچھ نہیں یہ بھی وہ کچھ ہے پانچوں کے ساتھ کا ہے یہ بھی لاسٹ ایک ہے یہ فریش ہے لو جی ساتھ اینڈے کوئی بھی نہیں ساتھ کے ساتھ کھالی تیسرا کلچ ہے پہلا ڈیڈ ان شیل ہوا دوسرا بھی ویسٹ کیا تیسرا بھی ویسٹ ہے تقریبا ابھی تک آپ کے سامنے ایک پیر لگایا تھا کوکٹل اتنے اچھے بریڈ کیے لوف برڈ بھی دو پیر اتنے اچھے کلے ایک نے جیسے بھی کیا چکس بھی کچھ موجود ہیں لیکن جس چیز سے زیادہ امیدیں ہو اسی پیر پیر نے استفانہ مایوز کی ہے ایک یہ والا اور ایک ادھر یہ والا یہ ادھر ما شاءاللہ فیمیل ہے بسم اللہ الرحمن وحیم یہ چیک کریں کتنے انڈے دے کے بیٹھی ہے ماشاءاللہ پانچ انڈے ہیں میرا پلان یہ تھا کہ فیشر کی اس فیمیل سے فوسٹرنگ کا کام لوں گا البائنو کے ایک لیکن لیکن البائنو والا پروگرام تو بڑھ گیا ہے دو کلچ تیسرا بھی گیا کوئی فوسٹرنگ نہیں اور اندازہ کریں کہ مجھے جن پیر سے زیادہ امید تھی ایک ایک وہ والا ان دونوں نے بڑا رہا ہے دیکھتے ہیں اب سیزن کچھ باقی ہے میں بھی کوئی ایک آت کلچ پیر اچھا کر جائے اور کچھ خوف اور کچھ میری حالت پر ترس آجائے ان کو جس طرح سے ان کی خدمت ہوئی لائک اور فالو کر لیں نیکس کسی ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ